ایک چیز جو میں نے اپنے تجربے میں سیکھی ہے آئینے کے ذریعے آئینے کے ذریعے وہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ پریکٹس کرنا چاہتے ہو اپنی ویلیو ورد کو دیکھنا چاہتے ہو تو سوشل میڈیا پر دوسروں سے کمپیریجن کرنے کے بجائے اپنے آپ کا اپنے سے کمپیریجن کرو تاکہ جو میرر میں جو ہے نا وہ آپ کو اپنی ویلیو ریفلیک کرے This is very powerful کہ میں نے ایکسپیئنس کیا تھا جب میں میرر کے سامنے آیا میرر سے مراج یہ چیز تھی جیسے کہ یہ ہے تو اب یہ کھڑکی ہے میری اب کھڑکی پر جب پریکٹس کی کھڑکی کے سامنے میں نے ننچکس چلایا تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا اپنے آپ کو پرفوم کرتے ہوئے دیکھا ایکچیلی سوشل میڈیا پر کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کو پرفوم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں فلاں مارشل آٹس کیا ننچکس چلا رہا ہے کیا کیکے مار رہا ہے کیا یہ کر رہا ہے اور ہمارے اندر احساس کم تری احساس کمپریجن ٹرپ ہمارے اندر آنا شروع ہوتا ہے کمپریجن کا زہر اگر تو اسپریشن لینے کے لیے سیکھا جائے تب تک تو ٹھیک ہے جیسے آپ کسی کو ٹیچر سمجھ لو کہ یہ اچھا چلاتا ہے تو میں اس سے سیکھوں گا اس حد پر آپ جس کو مرضی ٹیچر بنا لو چھوٹا بچہ بھی اس کو بھی ٹیچر بنا لو کیونکہ اس وقت آپ سیکھنے کے فیز میں ہونا you have student mind جب آپ student فیز میں نہیں ہونا تب ہڑ جاؤ کیونکہ اگر آپ student نہیں بنو گے اور اس کو ٹیچر سمجھ کے نہیں سیکھو گے تو پھر آپ کمپریجن ٹرپ میں بھسو گے یہ ایسا پرفرم کر رہا ہے میں ایسا پرفرم نہیں کر رہا آپ ٹسل میں آ جاؤ گے آپ کو ٹسل لینی نہیں تھی آپ کو مارشل آر میں میں مثال دے رہا ہوں ننچک چلانے کا مجھے شوک ہے تو ننچک چلانے والے کو میں نے دیکھا وہ ایسا چلاتا ہے ٹھیک ہے بھئی سیکھ لیا اس سے اگر وہ نہیں سکھا رہا اس نے صرف demonstration کی ہے تو اس سے inspiration لے لی اور جس نے سکھایا اس سے سیکھ لیا یعنی کہ ایک move ہے جس کو ایک بندہ نے صرف demonstrate کیا ہے اب مجھے سیکھنا ہے کہ یہ move کیسے ہوتی ہے how to do this kind of movement تو اب اس movement کو جو سکھا رہا اس سے سیکھ لیا ہو گیا demonstration والے سے نے لیا inspiration سکھانے والے سے لے لیا tutorial جب سیکھ گیا اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے کہ میں اب خود practice کروں definitely وہ اب مجھے اپنا منجن transfer تو نہیں کر سکتے کہ میں ایک دن میں AI کی machine سے robot بنا لوں mindset کا اور تیار ہو جاؤ اب practice خود کرنی ہے سو آہستہ آہستہ practice ہوگی دس بار گرے گا گرا ہاتھ پہ لگی سر پہ لگی تھا ٹھوٹھی سب ہوگا سب ہوگا یہ learning process ہوتا ہے لیکن اس میں کیا ہے آہستہ آہستہ improvement آئے گی ٹھیک ہے اس mastery level تک جانے پر جہاں تک میں مطمئن ہو جاؤں کہ جی میں اب اس طرح اور 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 چلا رہا ہوں اس ان کا ایک level ہے انہوں نے محنت کی ہے میرا level ہے کہ میں اپنی محنت کر رہا ہوں تو میں اپنے level پر صحیح پرفοرم کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا اس کا اس کا comparison اگر مجھے کرنا ہو کہ کیا میں اس mastery level پر چلا رہا ہوں ننچک جیسا وہ چلاتا ہے تو ہاں definitely اس حوالے سے جب میں compare کروں گا تو مجھے ایک target نظر آئے گا ہم اس کو ایسے لے سکتے ہیں کہ that will be the target جو final destination ہوگی ایک طرح سے کیونکہ اس movement والی کی final destination ہم نے دیکھ لی نا کہ وہ یہ کر رہا ہے اتنے 10 سال 20 سال کی practice کے بعد اس نے یہ حاصل کیا ہے اب ہم اس target کو بنا لیں تو وہ ہمارا ultimate target تو ہو سکتا ہے لیکن زندگی کا مقصد وہ بھی نہیں ہو سکتا سو ننچکس کی اس move کا target وہی ہے اچھا اب اپنے level practice ہوگی تو جس حد تک بھی practice ہو جائے اس میں کیا ہے لیکن اپنے move کو دوسرے کی move سے comparison جب ہم کرنے بیٹھیں گا سوشل میڈیا پہ جس وقت ہم learning phase میں ہیں بھائی practice پہ focus کرو نا کبھی اس کو دیکھ لیا اس کو دیکھ لیا اس کو دیکھ لیا اور خود practice نہیں کر رہے تو بھائی اپنے آپ کو پھر تھاڑی کلاس ہی سمجھے گئے کہ انسان تو mirror والی میں چیز میں یہ ہوتا ہے کہ جب mirror کے سامنے practice بندہ کرو صرف practice زیادہ نہیں آپ کو اپنا آپ ہی اچھا لگے گا ایک طرح سے کہ یہ میں ہوں you will not believe کہ یہ آپ ہوں اور آپ کا mirror کیا کرتا ہے mirror آپ پہ reflect کرتا ہے آپ کی اپنی value کو اب جیسے ہمیں کوئی بندہ چاہیے ہوتا جو ہمیں ہماری value بتائے یار کوئی ہے جو مجھے بتا کے میری worth بتائے کہ میں کس level کا ہوں میری worth کیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کوئی ہمیں feedback دے external validation جس کو ہم کہتے ہیں کہ جب سوشل میڈیا پہ کوئی بتائے گا نا کہ your content is very good تو very good statement آتی ہے ہم کہتے ہیں ہمارا content بہت اچھا ہے لیکن کوئی آکے کہتا third class تو ہم سمجھتے ہیں ہمارا content third class ہے کیونکہ ہم نے اپنی کامیابی ہم نے اپنی content کی value کو لوگوں کی feedback پہ لگا دیا ہے کہ وہ جو کہیں گے بس ہم وہ مانیں گے اس لیے ہمارے belief وہ ہوتے ہیں جو وہ کہتے ہیں اب چونکہ لوگوں کی اکثریت negativity پہ جاتی ہے تو زیادہ تر negative comment آتے تو ہمیں اپنے اوالے سے negativity آ جاتی ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ہم تو لکیر کے فقین ہیں دوسرا ہی سارے talented ہے ایسا نہیں ہوتا you are more than enough in most cases آپ اپنے level سے بہتر ہی نہیں ہیں لیکن آپ کو چونکہ value کوئی دے ہی نہیں رہا اکثن لوگ تو ٹانگیں کھہچ رہے ہیں تو آپ کو ملے گی کہاں سے آپ اپنے آپ کو خود ہی value دیں اس کی technique یہ secret technique ہے mirror کہ آپ اس کے سامنے mirror کو سامنے رکھ کے perform کریں تاکہ آپ کا mirror آپ کے اوپر آپ کی value پھینکے جیسے ball ہوتی ہے تو ball جب دیوار پہ مارو دیوار سے واپس آتی ہے اب کسی کے پاس کرکٹ کھلنے والا ساتھی نہ ہو وہ کیا کر سکتا ہے ball پکڑی بیٹ لیا اور تھار دیوار پہ مارا پھر ball واپس آئی پھر مارا پھر ball واپس آئی پھر مارا اب ایک بندہ shot پہ shot مارتا جائے دل خوش ہونے کے لیے تو خیال یہ بھی اچھا ہے یہی ہے نا تو چلو ایسے سہی یہ اس چیز سے بہتر ہے کہ ایک انسان ball کا ball مارے دیوار نہ ہو اور ball چلی ہے دور پھر بھاگ کے جا رہا ہے پھر لے کے آ رہا ہے پھر ماری پھر بھاگ کے جا رہا ہے پھر لے کے آ رہا ہے bore ہو جائے گا اس سے بہتر ہے ایک temporary چیز رکھو جس کو آپ practice کے لیے استعمار کرو تو mirror جو آپ میں نے دیکھا ہے mirror سے بڑی practice ہوتی ہے even جیسے انسان کا دبلے پتلے انسانوں کے لیے بھی ہے آپ کرنا چاہو تو کر کے دیکھنا کبھی اپنی یہ shirt اتارنا آپ سوکے ہونا کو مسئلہ نہیں آپ نے کبھی body building type کی چیزیں کی ہو ورزش وغیرہ کی ہو آئے یار اپنی shirt اتارو آئینی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اپنی body کو خود ہی دیکھو یہ بناو ذرا face with style with style بناو ذرا body shorty دیکھو اپنی اور اپنے آپ کو compare نہ کرو کسی کی اور کی تصویر نہیں لانی بروسلی کو لے آنا بے شک بروسلی کو دیکھ لینا کیونکہ بروسلی اپنی field کے top پر ہے نا بروسلی کو martial arts والے admire کرتے ہیں یار تو اس کے جسم کو دیکھ لو سوکا ہی ہے دوبلا پتلا سوکا ہے لیکن اس نے اپنے آپ میں احساسیں کم تری تو نہیں رکھا نا اس کو پتا تھا وہ اپنے جو پریکٹس کرتا اس میں وہ کیا ہے اس کو گھنڈا پروانی کے دنیا کے کون سا بندہ اسے کیا کہا رہو گا ہو سکتا اسے بھی ہوں اپنی انسیکریریٹیاں لیکن I am talking about جسم دوبلا پتلے لوگوں کو بورا ہوتا ہے نا موٹے دوسرا تیسرا تیسرا آکے مواشرے کا گھر میں آکے کہتا ہے ابے کچھ کچھ کھاتے باتے نہیں ہو میرے ساتھ نے ہوا تھا ایک رشتدار آیا گھر پر میرے پاس سمان رکھا تھا بوڈی بیلڈنگ وغیرہ چھوٹا موٹا ایسی رکھا تھا وہ میرے کمرے میں آیا دیکھے کہتا ہے یار زشان بھائی اپنی صحت کے حساب سے کرنی چاہیے کچھ میں نے کچھ نہیں کہ میں نے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے اس میں کیا سمان میں گیا اور اس کو حیرت ہو رہی تھی جو اس نے سمان دے گا کہ میں نے کہ اس میں مسئلہ کیا ہے اس میں کیا اٹھانے کا مسئلہ ہے وہ شاید حسن میں ڈاؤٹ فول تھا کہ میں اٹھا سکوں گا یا نہیں میں آگے بڑا وہ اسی کلو چالیس چالیس کلو کے دو پڑے تھے نہیں بیس بیس کلو کے دو تے چالیس کلو میں نے ایسی پکڑ گیا ایسی اٹھا لیا تو اس میں سوکھا مطلب دبلہ پتلا ہے تو اس میں شرم کی کیا بات ہے اگر کسی کو یہ توڑی سمجھنا چاہیے کسی اور کے مقابلے پہ کہ ہم سوکھ ہیں یا دبلے تو کچھ کر نہیں سکتے بہت کچھ کر سکتے ہیں میں نے اسے مثال دی میں نے کہا بروسلی کو دیکھا نہیں ہے کیا دبلہ پتلا تو بارال یہ چیز میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی فیڈبیک پر اپنے آپ کو ریلائے کرنا تو پہلی بات ہے چھوڑ دو لوگوں کی نیگٹی ویڈیاں پھلاتے ہیں حسد جلن میں غلط کمنٹ کرتے ہیں میز گائیڈ کرتے ہیں جان بوچ کے بھی کرتے ہیں تاکہ آپ اپنے اصل رستے سے ادھر سے ادھر ہو جاؤ اور اس میں وہ خوش ہوتا ہے اچھا ہوا اس کو ہم نے فارق کر دیا آپ مشورہ لینے کی کوشش کرو گے اور وہ بدنیات انسان ہوگا وہ آپ کو غلط مشورہ دے گا اور جان بوچ کے دے گا اسے پتا ہوتا ہے کہ اگر اس کو میں نے صحیح مشورہ دے دیا یہ تو نکل جائے گا فیلڈ میں آگے تو وہ کیا کرے گا آپ کو جان کے ایسا مشورہ دے گا کہ اپنی انسیکروڈیاں آپ پر ڈال دے گا تاکہ آپ رک جاؤ تو ایسے بھی لوگوں سے مشورہ نہ کرنا آپ نے اگر مشورے کرنے میں کسی کو تجربہ کیا ہے کہ وہ اچھے مشورے دیتا ہے تو لینا اس سے ٹھیک ہے پھر بھی اپنی اکل اور پھر بھی یوز کرنا شیطان بہت مکار چلا کے آپ کے والدین کے ذریعے بھی آپ کو غلط مشورہ دلوا سکتا ہے آپ کے استاد کے ذریعے غلط مشورہ دلوا سکتا ہے آپ کی بی بی کے ذریعے بہن بھائیوں کے ذریعے غلط مشورہ دلوا سکتا ہے ہاں مشورہ کرنا سننا تھے اس لیے آپ نے کرنے اور ایک بندے سے نہیں دو تین چار سے مشورے کر لو اور پھر بیٹھ کے ان کے مشوروں کو سامنے رکھو اوپر سر پہ سوار نہیں کرنا کیے میں نے استاد کہا تھا تو بس یہ وہی علائے ہو گئی ایسا نہیں ہے استاد کا مشورہ بھی سامنے رکھو والدین کا بھی سامنے رکھو بی بی کا بھی سامنے رکھ لو پھر ان کو ایکسٹرنل ویو میں پیپر پر رکھ کے سوچوں کی کرنا کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے انہوں نے یہ کہا ہے مجھے کیا بہتر لگتا ہے پھر اللہ سے دعا کرو استغارہ کرو نماز استغارہ پڑھو اور پھر سوچوں کہ دل کدھر آتا ہے یہ اپنے دل میں کوئی نہیں بات آتی ہے ان کی بیس پر اللہ ہی اصل مدد کرتا ہے سو یہ ٹیکنیک میں نے بتا دیا آپ کو اپنی ورد کو اس سے لو اپنے اوپر ریفلیک کرو اور دوسری ایک اور چیز جو خاص ہے ہاں اگر میرر آپ کے پاس نہیں ہے آپ پوچھو مبائل پکڑو سامنے لگا دو اور جو کرنا ہے کرو مبائل پر ریکارڈنگ آن کر کے چاہے غلط کام کرنا ہے مبائل کی ریکارڈنگ آن کر لو اور اپنے آپ کو دیکھو شرم آ جائے گی اب ایسا کام نہ ریکارڈ کر لیں مبائل سے ڈیٹا جاتا نہیں ہے کہیں پکڑ میں آ گئے تو لگ پتا جانا ہے اکل امن کو اشارہ کافی ہے اور کوئی کام کچھ بھی اپنی سپیکنگ کرنی ہے پبلک سپیکنگ کی پریکٹس کرنی ہے لگاؤ کیمرہ سپیکنگ کرو دھواندار کمرے میں پبلک سپیکنگ بن جاؤ پھر اپنے آپ کو خود ہی بوچ کرو اور جس سی تمہیں اپنے آپ کو دیکھ کے تم کو کہ میں نے اپنی کئی ویڈیوز دیکھی تو مجھے پتا لگا میں کس کیلیبر کا سپیکنگ ہوں بائیدہ مرسی ہو فاللہ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں پبلک میں کوئی بہت ہزاروں کے مجھوے میں خداف کرتا ہوں میں نے اپنے لیویل کو دیکھا میں نے اپنے طریقے کو دیکھا کہ میں غصے میں کیسا لگتا ہوں میں میٹھے انداز میں کیسا لگتا ہوں نرمی میں کیسا لگتا ہوں اگزیمپل میں کیسا لگتا ہوں ٹیچر بن کے کیسا لگتا ہوں کاؤنسلر بن کے کیسا لگتا ہوں میں نے اپنی بہت ساری چیزیں میرر میں نہیں موبائل کے ذریعے دیکھی ہیں کیونکہ موبائل میں میں خود ہی نظر آتا ہوں اپنے آپ کو تو اس وقت ریکارڈنگ ٹائم پر کر لی بعد میں observe کر رہا ہوتا ہوں تو this is جو میں نے سکھا دیا ہے بتا دیا ہے آئندہ مجھے یہ نا کہہ نا کہ ہمیں سیلف ورث کیسے معلوم کرے ہماری بے ورث نہیں پتا اللہ کری کوئی ہمیں کمنٹ نہیں دے رہا فیڈویک نہیں دے رہا اوے سننا ٹیچھا رہے ہیں تو چھانے دو سوشل میڈیا پر ویڈیو پر کمنٹ نہیں آنے دو ایسی کی تیسی میں جانے دو ٹھیک ہے لوگوں کی غلامی کرنی ہے تو کرتے رو اور اپنا کام کرنا ہے تو کرتے جاؤ اور کام کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ اللہ نے تمہیں وائرل کرنا ہوگا کسی کا باپ نہیں روک سکتا اور تم دوسروں کو اسپائر کرنا چاہتے ہو تو کرتے جاؤ میں ایک مزاق کی سیریس بات بتاتا ہوں کہ میں تھوڑا تھوڑا بہت پہلے تھوڑا میں ہیزیٹیشن میں آتا تھا کہ میں چھت میں پریکٹس کر رہا ہوں گراونڈ میں پریکٹس کر رہا ہوں یا کبھی میں پارک جایا کرتا تھا بچپن میں بچپن سے مراد لڑکپن جو ایج ہوتی نا بیس پچی سال والی ایج سو ویسے ابھی بھی میں لگتا ہوں ایسا تھوڑا بالوال سفید نہ ہو تو لگانی سا ہوگے پتا انشاءاللہ الحمدللہ سو بھائی جاتا تھا تو وہاں بچپن سے بھائی کرٹیسزم یہ وہ فلان ڈھما کا بچپن سے بڑا سکول پالیج میں بلی بلی نہیں کہتے بلی کیا گیا ہو سو لوگ وہ مضاق اڑھاتے تھے تو شرم آتی تھی کہ کوئی مجھے دیکھ رہا تو میں ورزش نہیں کروں گا اس ٹائم کوئی مجھے وچ کر رہا تو میں کھل کے پریکٹس نہیں کر رہا اب میں ابھی اپنی چھت پر ادھا ادھا اب جاتا ہوں نا میں ننچکس چلا رہا ہوں یا کھیکنگ کر رہا ہوں تو میں اب کرتا ہوں الحمدللہ اور مزید کونفیڈنس سے کرتا ہوں کیوں کہ جب میں سوشل میڈیا پر کر رہا ہوں تاکہ لوگ دیکھیں انイسپریشن لیں مسلمانوں میں اسپریشن تو جائے نا مسلمان ننچکس بھی چلا سکتا ہے میند بھی چلا سکتا ہے ویپنز بھی سیکھ سکتا ہے گھرسواری بھی بھی مارشلائر بھی سیکھ سکتا ہے قرآن کی قرآن بھی سیکھ سکتا ہے فری لانسنگ بھی کر سکتا ہے تبلیغ بھی کر سکتا تو مسلمانوں بھی تو سپار کر رہا ہوں اور کس کو کر رہا ہوں تو میں تو جہاں ہوں چلتا پھرتا اللہ کے فضل سے چلتا پھرتا ہی انسپریشن کرنے والا ہی ہوں نا مجھے برنا تو پھر کون آئے گا جو کر رہے ہیں سب اپنی فیلڈ میں اپنے اپنے طریقوں سے کر رہے ہیں ہم اپنے طریقوں سے کر رہے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ جس نے سیکھنا ہے وہ چھتوں پہ بھی دیکھ کے انسپریشن لے لے گا وہ گلی محلوں سے بھی انسپریشن لے گا وہ سڑک پہ بھی دیکھ لے گا اور پارک میں بھی دیکھ لے ہماری بلا سے اور جس کو سوشل میڈیا پہ دیکھنا ہے دیکھے رشتہ دار ہو میری بلا سے میں کیا کروں بھائی مجھے تو اپنا کام کرنا ہے جس نے جس نے جلنا جلے جس نے نہیں جلنا نہ جلے پر تم نے سیکھنا تو سیکھو کہ آگے اپنی لائف میں بڑھو اور کسی انسان کی وجہ سے رکھنے کی ضرورت نہیں تمہارے لئے تعریف اور تنقید برابر تو نہیں سکتی آسانی سے لیکن ہونی چاہیے سوشل میڈیا بھی ولایات کی طرف پہنچا سکتا ہے اگر تنقید کرنے والوں کو بھی دیکھ لو اور تعریف کرنے والوں کو بھی دیکھ لو کہ کون چاپلوسی کر رہا ہے ونہ تعریف کرنے والے چاپلوسی بھی کرتے ہیں دھوکے میں نہیں آنا ٹھیک ہے جس شائین کی طرح سے پرواز جاری رکھو اور پس اپنا کام جاری رکھو ویڈیو بند کرو جا کے پریکٹس کرو